بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع ہے پولی آرثرائٹس یا وجہ المفاصل کثیر یعنی ایک وقت میں کئی جوڑوں میں درد ہونا یہ جوڑوں کے درد یا آرثرائٹس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جوڑ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ کو جو آسٹیو آرثرائٹس کے موسٹلی یا ہپ جوائنٹ کے پیشنٹ یا کمر کے درد کے مریض ہوتے ہیں ان کو نوے فیصد مریضوں کو جوڑوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ دو جوڑوں کو گریپ کرنے کے لیے اور ان میں ایک مناسب سپیس رکھنے کے لیے ان کو چاروں طرف سے ازلات نے گھیرا ہوا ہوتا ہے ان ازلات میں اگر کسی طرح سے بھی اکڑاؤ یا کھچاؤ یا پرو لیپس ہو جائے یا ڈھیلا پان ہو جائے تو ہمارے جوڑ آپس میں ملنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں کے سیروں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے مرض اصل میں ازلات میں ہوتا ہے لہٰذا ایک جوڑ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو پہلے سے سمجھنا ہوگا کہ دو ہڈیوں کا جوڑ دو ہڈییں کس طرح سے جڑتی ہیں ان کے لیے ایک منسکس ہوتا ہے یعنی جوڑوں کے درمیان میں ایک خاص قسم کی ایک سپونجی پیڈ ہوتا ہے جس کو ہم منسکس کہتے ہیں ایک لیگامنٹ ہوتی ہے جو ہڈیوں کو باندھ کے رکھتی ہے پیٹیلا ہوتا ہے جوڑوں کے سامنے والے حصے کو کور کرنے کے لیے دونوں ہڈیوں کو ازلات اور ہڈیوں کو آپس میں گیپ کرنے کے لیے ایک پیٹیلا ہوتا ہے یعنی کہ ایک چھوٹی سی چپٹی ہڈی ہوتی ہے لیگامنٹ کے ساتھ مختلف قسم کے کیپسولز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایک جوڑ بنتا ہے اور اس میں ایک سائنویل فلیڈ ہوتا ہے جب بھی ان ہڈیوں کو ملانے والے ٹینڈنز اور ازلات جنہوں نے ان ہڈیوں کو ایک خاص طریقے سے باندھ کر رکھا ہوتا ہے ان ازلات میں اگر ورم پیدا ہو جائے تو یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے کہ جوڑوں کا ملنا شروع ہو جاتا ہے جوڑوں کے جو درد ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انفلیمیٹری اور ایک نون انفلیمیٹری ایک وہ جن میں ورم ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں ورم نہیں ہوتا انفلیمیٹری جوڑوں کے درد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہاد یعنی ایکیوٹ اور ایک مزمن یعنی کرونک ہاد کی ڈیفنشل ڈائیگنوزیز یہ ہے کہ عموماً ایکیوٹ پین جو ہے وہ کسی انفیکشن کے نتیجے میں ہوتے ہیں وہ بیکٹیر انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور وہ وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں اور کچھ درد نون انفیکشیس ہوتے ہیں جس میں ریکٹیو آرثرائٹیز ہے جو کہ انٹیرک انفیکشن کی وجہ سے مختلف سالمونیلا انفیکشن کی وجہ سے شیجیلا انفیکشن کی وجہ سے یرسینیا انفیکشن کی وجہ سے یا کلائی میڈیا کی وجہ سے یا رومیٹک فیور کی وجہ سے ہوتی ہے اب اس میں جب ہم مریض کا سی آر پی ای 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 سار اور سی بی سی کراتے ہیں تو یہ موسٹلی ان تین ٹیسٹوں سے یہ چیزیں ڈائیگنوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریکٹیو آرثائٹس میں جوڑ جو ہے مقام پر بہت شدید جلن سوجن اور شدید بخار کی کیفیت ہوتی ہے لہٰذا ایکیوٹ آرثائٹس کیوں ہم ایک دفعہ پھر کلاسیفائی کریں گے انفلیومیٹری and non-inflammatory. Inflammatory میں acute and chronic اور acute میں infectious and non-infectious ہوتے ہیں. Infections میں mostly endocarditis کی وجہ سے Lyme disease کی وجہ سے Hepatitis B اور C virus کی وجہ سے Parvo infections کی وجہ سے HIV Epstein-Barr virus اور اس کے علاوہ adenosine virus کی وجہ سے adenovirus کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ post-infectious disease میں reactive arthritis اور rheumatid arthritis جو ہیں وہ most common ہیں. Rheumatid arthritis میں chronic conditions کے اندر deformities ہی ہو جاتی ہے جبکہ reactive arthritis میں کوئی deformities نہیں ہوتی بلکہ شدید، سوجن، سرخی اور برم اور سوزش اور بخار کی شکایت ہوتی ہے. systemic rheumatid arthritis کے اندر SLE, vesculitis, systemic sclerosis, polymyositis اور dermatomyositis ہیں. اس کے علاوہ sero negative disease ہیں جس میں sponilo ortho pathies ہیں اور اس کے علاوہ osteoarthritis اس کے علاوہ psoriatic arthritis اور irritable ball disease. ان چیزوں کے اندر ہمیں chronic arthritis دکھنے ملتا ہے جو کم از کم چھے مہینے سے زائد بہت ساری دوائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر مریض درد کی شکایت کر رہا ہے تو یہ chronic non-inflammatory arthritis میں شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ arthritis کی ایک اور قسم جو کہ non-inflammatory ہے جس کے اندر articular arthritis ہے جو کہ مشہور زمانہ osteoarthritis ہے جو ایک جوڑ سے شروع ہوتا ہے اور کئی جوڑوں میں پھیل جاتا ہے اس کے علاوہ extra articular ہے جس کے اندر pain syndrome ہوتی ہے fibromyalgia ہے complex regional arthritis ہیں pain syndrome ہیں depression ہیں اور اس کے علاوہ نیروپیتھیز ہیں اور اس کے علاوہ referred pain ہیں جو کہ ہم نے جیسے بتایا کہ کسی مسز کے کھچاؤ کی وجہ سے یا کسی دوسری بیرونی دباؤ کی وجہ سے reaction کے طور پر ہوتا ہے لہذا آپ نے جیسے کہ سنا کہ polyarthritis یا ایک ہی وقت میں مختلف جوڑوں کے اندر درد ہونا ایک محض علامت ہے جو کہ بہت سارے امراض کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے لہذا معالجین کی ذمہ داری ہے کہ بغیر differential diagnosis کی اور investigate کیے بغیر اور temperamental correlation کے بغیر علاج کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہم ان مریضوں سے بھی درخواست کریں گے کہ جو اس تشخیص کے بغیر اور self medication یا pain killers استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے میدہ جگر اور گردے بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کا درد اپنی جگہ رہتا ہے لیکن liver failure اور kidney failure ان میں ان کی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے لہذا کسی معالج سے صحیح diagnose کروانا اور اس کو temperamental correlation کے ساتھ اسباب اختیار کرنا عدویات اختیار کرنا مستقل شفا اور فوری شفا کا باعث بن سکتا ہے لہذا جوڑوں کے درد کے تمام مریضوں سے مدارش کریں گے کہ اگر انہیں درد چلنے پھیننے سے بڑھ جائے اور رسٹ کرنے سے فورن ٹھیک ہو جائے تو اپنے جوڑوں پر روغن زیتون یا روغن کس شیرن کا مساج کریں اس کے علاوہ اب سلنجان اور اب حب ازگن ایک ایک ٹیبلٹ صبح دوپیر شام ادھرک کے کہوے کے ساتھ استعمال کریں اگر مومنٹ کرنے سے درد بڑھ جائے اور رسٹ کرنے سے درد ففتی پرسنٹ کم ہو جائے تو ان لوگوں کو بوزیدین اور حب ازگن اور ملیٹھی کا صفوف جو ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے یعنی پچاس گرام ملیٹھی اور پچاس گرام ازگن باریک پیس کے چائے کا آدھا چمچ صبح دوپیر شام استعمال کریں ارکے بادیان کے ساتھ اور قلزم ہمدرد کی ایک دوائی ہے جو کہ ایک روغن ہے اس کا مساج کرنا جوڑوں پہ سفراوی دردوں میں اور درمی دردوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے نیز وہ جوڑوں کا درد جو ریسٹ کرنے سے پنکے کے انچے بیٹھنے سے یا اسی میں بیٹھنے سے بڑھ جائے اور مساج کرنے سے اور ریسٹ کرنے سے وہ درد ٹھیک ہو جائے تو یہ بلغمی درد ہوتا ہے جس میں جسم کی قوت مدافعیت گر جاتی ہے ان دردوں میں جوارش بسباسہ ماجون فلاسفہ جوارش ضروری اور روغن سرخ جو ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے ایک دفعہ ہم پھر اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ جوڑوں کا نوے فیصد درد ازلات میں کھچاؤ یا ازلات میں سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں ازلات کا ہی علاج کرنا جیسے کے فائبرو مائلجیا ہے یا اس طرح سے مسکلر ڈسٹروفی ہے ان ساری چیزوں کی سب سے بڑی وجہ چاول چکن تھنڈا پانی آئس کریم کھٹی اور تھنڈی چیزوں کا کسرت استعمال ہے تو لہٰذا جوڑوں کے درد کے مریض کو چاول چکن تھنڈا پانی آئس کریم سے پریس کرنا چاہیے بیٹھے بیٹھے مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہم مختلف موسموں میں بدل بدل کے ایڈوائز کرتے ہیں لہٰذا جوڑوں کے درد کے مریضوں سے ہم ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ سیلف میڈیکیشن یا کسی بھی آہ سوشل میڈیا کے ٹوٹکوں پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے معالجین سے رابطہ کریں ہمارے معالجین آپ کو آہ آپ کے موسم اور مزاج کے مطابق غیظائی پرہیز اور علاج اور اس کے علاوہ غیظائی چارٹ ایڈوائز کریں گے جو تقریباً اسی فیصد جوڑوں کے درد میں غیظہ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے غزل سے بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم